بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یو ایس کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں آپ کے ساتھ بی بی فروگ کا ایک نیا ڈیزائن شیئر کروں گی تین سال بی بی کے لیے یہ فروگ بنا رہی ہوں پہلے ہم اسے سیدھا کر لیں گے اس کے بعد اس کے دھاگے وغیرہ جو بھی ہوں گے اسے کٹنگ کر کے الگ کر لیں گے چو بیس انچ یہ مجھے تیار فروگ چاہیے تو اس کے لیے میں نے تین انچ ایکسٹر رکھا ہے جو کہ ہمارا کٹنگ میں اور یہ سلائی میں جائے گا بارہ انچ میں نے اس کی چیسٹر کی ہے بارہ انچ میں میں نشان لگا رہی ہوں اور یہ ستائیس انچ میں نشان لگا رہی ہوں چیسٹر کو ہم الگ کر دیں گے یہ جیسے سیمپل فروگ کی کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے یہ میں نے کٹ کیا ہے اب میں چیسٹ کی کٹنگ لکھاتی ہوں آپ کو چودہ انچ میں نے اس کی ویٹ رکھئے ڈھائی انچ پہ یہ نشان لگا ہوں گی اور تیرہ ہمارا تین انچ جائے گا اور آرمون ہمارا پانچ انچ جائے گا تو گلائی کا شیپ دیں گے اسے اور یہ والی کٹنگ اس کی ترشی کرنی ہے اس طریقے سے اس کیلٹ کی ہلپ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے نشان لگا دینے ہیں سارے اس کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو تین انچ میں اس کے گلے کا ناب رکھوں گی بگ سائٹ کے گلے کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں پرنٹ کی بعد میں کروں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو ڈھائی انچ پہ یہ میں نے گلے کی کٹنگ کر لیے اور اس پہ میں نے نشان لگا دیئے ہیں اور یہ پٹی مجھے چاہیے سات انچ میں نے اس کی ویٹ رکھی ہے اور لینٹ میں نے چیسٹ کے حساب سے رکھی ہے اور دو دو انچ کی ہے میں نے ساری پٹیاں بنا لی ہیں اب ہم نے اسے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے ہم نے فور انچ اس طرح سے اندر کی سائٹ فولڈ کرنا ہے اور ان پٹیوں کو اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے سلائل لگا دینی ہے اوپر کی سائٹ سے ہم اس طرح سے نہ سیٹ کرتے جائیں گے اور سلائل لگاتے جائیں گے سلائل لگاتے جائیں گے اب یہ ہمارا پرنٹ کا سائٹ ہے پرنٹ کے لیے ہمیں یہ ایکسٹرا کپڑا بچائیے تین انچ میں نے اس کی ویٹ کم رکھی اب اس کے سنٹر میں سے اس طرح سے کٹ لگا دینا ہے دونوں سائٹوں کو اب یہ جو ایکسٹرا فیبرک میں نے لیا ہے اسے ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر چسٹ کے رکھنا ہے سنٹر میں سے اسے کٹ لگا دیا اور اب اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے اور یہ دھیان سے دیکھئے گا آپ میں کالر کا ڈیزائن بنانے جا رہی ہوں تو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اس طرح سے اور اسے بنانا بہت آسان ہے اس طرح سے جتنا آپ نے گلے کا ناب رکھنا ہے دھائی انچ تو میں دھائی انچ پہ اس طرح سے کر کے نشان لگا دوں گی اب ہم نے اسے بھی اسی طریقے سے سیٹ کرتے ہوئے نشان لگانا ہے جتنا ہم نے گلہ رکھنا ہے تو مجھے اس کا دھائی انچ گلہ چاہیے تھا تو میں نے گلے پہ دھائی انچ پہ نشان لگایا ہے تو سہم اسی طریقے سے ہم اس سائٹ سے بھی نشان لگا دیں گے اب ہم نے یہاں سے اس طریقے سے ایک پیر کی سلائے لگا دینی ہے بس اس کے گلے کی کٹنگ نہیں ہوتی ہے یہ گلہ اس طرح سے بنتا ہے کولر تو دھیان سے دیکھ لیجئے گا بس ایک پیر کی سلائے لگانی ہے اسے اب ہم نے اسے پلٹ دینا ہے تو سہم اسی کو کولو کرتے ہوئے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی سلائے لگا دی ہے تو دونوں سائٹوں سے میں نے اسے سلائے لگا دی ہے اب میں اسے بھی پلٹ دوں گی اور پریس کر دوں گی تو دونوں سائٹوں کو میں نے پریس کر دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہم نے یہاں سے کٹ لگایا تھا تو ہلکا سائٹ سے کٹ اور بھی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے پلٹ جائے باہر کی سائٹ اور میں نے اس پہ گریز بھی بٹھا لی ہے اب یہ ہمارا سیدھی سائٹ کا آئے گا حصہ اس کے شولڈر میں میں سلائے لگا دیتی ہوں ایک سٹرا فیبرک کو کٹن کر لیں گے اس طرح سے اب ہم نے اسے کر کے اسے فولڈ کرنا ہے تو دیکھا ویوئرز کتنا آسانے سے بنانا سیم اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ سے بھی کٹن کر لیں گے جو اس کا ایک سٹرا کپڑا ہوگا کٹن کر کے پھر جب ہم اسے پلٹیں گے تو یہ ہمارا کولر کا ڈیزائن بن جائے گا اس طرح سے اب جتنا ہم نے رکھنا ہے گلے کا ناب تو ہم نے اتنا نشان لگانا ہے اس پہ سیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے نشان لگا دینا ہے اور اسے سیٹ کر کے جو ہم نے اس پہ گریز بٹھائی ہے نا یہ والی آپ کو نظر آ رہا ہے اب مجھے گلے کا ناب لے کر اس پہ نشان لگانا ہے تو پہلے ہم اس کا بھی سنٹر کر لیتے ہیں سیدھا کر کے اپنے پروپ کی جو چیسٹ ہے اسے سیدھا کر کے رکھنا ہے اسے سیدھا کر کے رکھ کر اس کے اوپر اسے کر کے ایک برابر میں نشان لگا کر سلائی لگانی ہے اس کے اوپر بس یہ دھیان رہے کہ یہ برابر میں آنا چاہیے پین کا نشان نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو جاک کے میں سے نشان لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے اب ہم نے سلائی یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے سیدھی سائٹ سے اور اس پہ جو گریز بٹھائی ہے ہم نے سیدھی ہم نے اسی پہ لے کر آنی ہے اور ہینٹ کرنا ہے اس کا تو سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے اب ہم نے اسے پلٹنا ہے باہر کی سائٹ پلٹتے ہوئے بس سلائی لگا دیں گے تو بیوز آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کا ویزٹ ضرور کریں آپ کو بہت سی ایسی ٹپس اور ٹرکس سکھنے گم لیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھئے اللہ حافظ